قدر شابان کی رات آ رہی ہے سبحان اللہ یہ ایک مقدمہ ہے رمضان سے پہلے یہ رات انفرادی عبادت انفرادی تحجد انفرادی دعائیں قبولیت کی کھڑیاں اللہ سے مانگنا عورتیں گھروں میں بیٹھ کر مسلح بچھا کر اللہ سے اپنی زندگی کے فیصلے کروائے ہم مسجدوں میں اپنے گھروں میں بیٹھ کر نوافل سے کسر سے عبادت کریں ہاں اس رات میں اللہ کی نبی نے کوئی اجتماعی عبادت نہیں کی اجتماعی نفل نہیں پڑے کوئی مخصوص صورتیں نہیں پڑے لیکن آپ علیہ السلام کی کئی ساری احادیث موجود ہیں جن ساری احادیث کو کٹھا کیا جائے تو یہ نکتہ ملتا ہے کہ یہ رات انفرادی عبادت کی خوب عبادت کی تاکہ مسلمان رمضان سے پہلے تیاری کر لیں جیسے آدمی کئی جاتا ہے تقریب میں تو پہلے غسل کر لیتا ہے اچھے کپڑے پہنتا ہے تو یہ نرات بھی ایسی آئی ہے گوئے کہ ہم خطاؤں سے غسل کر سچی معافی مانگ لیں اور پھر رمضان کا استقبال اس طریقے سے کریں کہ صاف ستھرے ہو کر رمضان کی مبارک گھڑیوں کو پاس آگے تو میرے عزیزوں نیکیوں کا اور اہلی ایمان کا ایمان کے لحاظ سے بہار کا موسم آ رہا ہے اللہ رب العزنہ ہم سب کو اس کے قدردانی نصیر فرمائے وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین